ایلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اقبال سمو تو آج میں آپ کے لائے ہوں ایک بہت مدے کی چیز جو بہت یوسفل ہے آپ کے لیے ہمارے اس ای کامرس کے بزنس کے لیے یا کریٹرز کے لیے جو کہ میں اور میری ٹیم already use کر رہے ہیں جی تو اس کا نام ہے گولوگن یا گولوگن.com گولوگن بیسیکلی ایک پروگزی سرور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹس کوس پرائیویسی اور سیکیورٹی کے اندر رہ کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ملٹیپل پروفائلز منیج کر سکتے ہیں ملٹیپل ایمازون کے اکاؤنٹ ملٹیپل فیس بک کے اکاؤنٹ ملٹیپل اسٹرگرام لنگڈین ٹک ٹک ایکس وائے زی آپ فنگر پرنٹس دی ہوئے ہیں ون کلک پہ آپ اپنا نیا پروفائل کھوڑ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی پورے ایک پورے ایک الگ بزنس کی پوری سیٹ اپ اس کے اندر ہوا پڑا ہوگا لیٹس سپوز جیسے ہم گوگل پروفائلز بناتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں بار بار لاغن اور لاغ آؤٹ کے ایشیوز بھی آتے ہیں اس سے آپ یہاں پہ بچ داتے ہیں دوسرا یہ کہ جیسے میں شاہد اقبال سمو میں جیسے اگر یوکے کے اندر کام کر رہا ہوں تو مجھے سارا کچھ یہ یوکے کا چاہیے مجھے گوگل بھی یوکے کا چاہیے پروڈک ہنٹنگ کے لیے مجھے فیس بک بھی یوکے کا چاہیے مجھے ہر ایک چیز یوکے کی چاہیے تو وہ یوکے کا آپ سیپریٹ رکھ سکتے ہیں پھر آپ فیس بک کے لیے لیٹس سپوز مجھے فیس بک کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے وہ مجھے لیٹس سپوز میں یوئیس میں کام کر رہا ہوں تو مجھے سارے کے ساری چیزیں اس پرٹیکلر پروفائل کے اندر وہ ساری چیزیں یوئیس کی ہی چاہیے تو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں ہم امازون کے اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں ملٹیپل واپس میں لنک نہ ہو جائیں اس کا خطرہ ہوتا ہے یا بھی جیسے ٹک ٹوک کے آپ ملٹیپل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں یا آپ ٹک ٹک کے ملٹیپل اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے تو ان کے لیے بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے ایک حساب سے یہ وی پی ایس کے طور پر بھی کام آتا ہے بیسی کے لیے ہم لے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اب بچ جاتے ہیں یہی سیم ٹول آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹک ٹوک بیٹا پروگرام کیریٹیویٹی پروگرام بیٹا میں بھی یہی سیم سافٹیئر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فیس بک منیٹائزیشن کے اندر آپ ملٹیپل ایز بزنس منیجر آپ ملٹیپل پیجز کو منیج کر سکتے ہیں چلتے ہیں اسکرین کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گو لاغ ان ہے کیا پہلے تو میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں گوگل ڈاٹ کام ٹھیک ہے گو لاغ ان تو یہ جی ہے www.gologin.com اور اگر ہم اس کو کھولیں گے تو میں الڈیڈی یہاں پہ سائن ان ہوا ہوں تو یہ ڈائریکت ذرا ہمیں لے کے جائے گا اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں اس کا انٹرفیس کیا یہ سارے کے سارے پروفائلز آپ کے یہاں پہ ہوم پہ شو کرتا ہے اور جیسے یہاں پہ میرا فیس بک کا الگ سے بناوا ہے گوگل کا الگ سے لنگڈن کا الگ سے کوائن لسٹ کا الگ سے تو یہ جیسے یہ سیٹ ہے آپ کا US IP پہ اور یہ والا سیٹ ہے آپ کا فرانس کی IP پہ تو جتنی بھی IPs آپ یوز کرنا چاہتے ہیں بلکل یونیک یونیفائیڈ سیکیور اور انانیمس IPs اور پروفائلز کے ساتھ اب اس کو چلا سکتے ہیں کبھی بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا دیکھتے ہیں کہ اس کا پروفائل کیسے منتا ہے آپ ایڈ پروفائل کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ لیٹس اپوس مجھے کسی کلائنٹ کا اکاونٹ ہے ٹک ٹاک اور آگے میں اس کلائنٹ کا نام لکھ دیتا ہوں ٹک ٹاک لیو ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے بھی اس کو سیٹ کر سکتا ہوں یا میں اس کو فیس بک شیرنگ ون کا نام دے سکتا ہوں اس کے اندر آپ اپنا ایک ایک اکاونٹ منیج کر سکتے ہیں ٹک ٹک کریٹو ایکس وائزی جو بھی آپ کی نیڈ ہے میں یہاں پہ ایکزامپل لکھ دیتا ہوں یہ نام آپ کے لیے ہوتا ہے آپ اس کو اس نام کو یاد رکھیں گے اچھا آپ اس میں پروگزی میں ایک آتا ہے لاؤڈ پروگزی آپ پروفائل اپنا بنانا چاہ رہے ہیں دوسرا ہے کہ آپ پروگزی کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ گو لاؤگن کا اپنا کوئی بھی پروگزی یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کا بیٹا ورجن ہے ابھی تو اس کے اندر یہ سارے کنٹریز آ جاتے ہیں اگر آپ ان کا ڈائریکٹلی یوز کریں گے یہ فری ہے یہ بھی ایک احساب سے آپ کا وی پی این ہی ہوتا ہے پروگزی لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ ایک بوٹ ہے ڈیٹا سنٹر کے طرح آتا ہے ہمیں ہمیشہ جب ہمیں بلکل سیسٹ پلے کرنا ہے تو ہم ریزیڈنچل پروگزی کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یور پروگزی کے اندر ہم آتے ہیں یہاں پہ اپنی آئی پی ایڈرس ڈالتے ہیں تو اگین ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے پروگزی-سیلر ڈاٹ کام اور یہاں سے آپ کو اگر آپ یہ پروگزی آئی پی وی فور لوکیشن یو ایس اے یو کے جہاں کی بھی آپ کو چاہیے پیریڈ شروع ایک مند کا لیتا ہوں اور نمبر آف آئی پیس میں میں لکھتا ہوں ون ٹھیک ہے تو اس کی پرائز آگے آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے لیے صرف مجھے دو ڈالر کاؤسٹ کر رہی ہے اب اگر ہم وی پی ایس علاقے لگ لیتے ہیں تو ہمیں بارہ ڈالر چودہ ڈالر اتنا مہینے کا خرچہ آتا ہے اسی جگہ پہ آپ کو دو ڈالر کے پانچ وی پی این مل جائیں گے یہاں سے اس سائٹ سے جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی گو لاغن کے اندر تو میں نے ایک پرچیس کی بھی ہے یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں سے یہ پورٹ کوٹ آپ اٹھائیں گے اور یہاں پہ یہ آپ نے پورٹ کوٹ لگا دینا ہے اور یہ نیچے آپ کی یور آئی پی ایڈرس آگیا جو پروبزی آئی پی ہم نے پرچیس کی ہے یہاں پہ آپ وہ ڈالیں گے اور یوزر نیم اور پاسورٹ اگر ہے کیونکہ یہ پروبزی سیلر دیتے ہیں تو وہ یوزر نیم اور پاسورٹ یہاں پہ آپ کا جائے گا آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالا اور آپ گوڈ ہیں اب ایک بار ہم چیک پروبزی کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پروبزی ان یونائٹل اسٹیٹس یو ایس ان نیو یارک ٹھیک ہے تو نیو یارک کا آپ کے پاس یہ آ رہا ہے اچھا ٹائم زون فیل ٹائم زون بیسڈ آن دے ایکسٹرنل آئی پی جو ہم نے ابھی یہ والی آئی پی لی ہے اسی کے حساب سے یہ ٹائم زون اپنا شو کرے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بیسڈ آن آئی پی ویب آٹی سے آپ نے کھول دینا ہے جیو لوکیشن پرامٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ایڈواز کے اندر یہاں پہ ویسے یہ سکرین ریزولیشن ہے میری ابھی سکرین ریزولیشن سیٹ چل رہی ہے اگر آپ اس میں سے جو بھی آپ کے لیپ ٹاپ کی سکرین ریزولیشن ہے اس کے ساتھ سیز ریزولیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے دین گوڈ ٹو گو واپس آتے ہیں اب آورویو پہ آگئے یہ فنگر پرنٹ ہے بیسکلی آپریٹنگ سسٹم فونس ہمیں یوز کر رہا ہوں میں لائن اپس یوز کر رہا ہوں آپ میک او ایس ایمون بھی یوز کر سکتے جو بھی آپ کو آپریٹنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کریٹ پروفائل یہ جیسے کریٹ ہو جائے گا پروفائل تو یہ اگزامپل کے طور پہ ہم نے یہ کریٹ کیز اب آپ دیکھیں کہ یہ ملٹیپل پروفائل سے ہیں اور آپ النیمیٹڈ پروفائلز بنا سکتے ہیں یہاں پہ اب میں اس کو رن پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں رن کروں گا یہاں پہ یو ایس کی آئی پی آ رہی ہے اور تو یہ دیکھیں یہ ریزولیشن بہت بڑا آ گیا ہے جی اب ریزولیشن خیر یہ بھی مجھے اسکرین کے مطابق سیٹنگ کا نئے اب یہ جو آپ کا پروفائل ہے یہ جو فنگر پرنٹ پروفائل ہے یہ یو ایس کی آئی پی پہ ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو یور نیٹس ہے جو آپ نے پیچھے سیٹنگ کی اب اس کے اندر آپ ٹک ٹوک کا ایمازون کا فیس بک کا جو اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں وہ آپ کھول سکتے ہیں ملٹیپل ٹیپس کے اندر جیسے یہاں پہ ہم کھول لیتے ہیں ایمازون یہاں پہ ہم کھول لیتے ہیں ٹک ٹوک یہاں پہ ہم کھول لیتے ہیں کچھ اور اب اگر آپ اس میں ایک بار لاغ ان کر لیتے ہیں تو لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو بار بار اس کو لاغ ان لاغ اوٹ لاغ ان لاغ اوٹ کرنا نہیں پڑے گا تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ پرپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں تو میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں آئی پی ایڈرس اپنی تو آئی پی وی فور آپ چیک کریں گے تو یہ آ رہا ہے نیو یارک سٹی ٹھیک ہے یونائٹی ڈیسٹرز نیو یارک سٹی جیسے کہ آپ نے ادھر پیچھے دیکھا تھا کہ ہماری یہ آئی پی جو تھی ہو نیو یارک کی تھی تو پرپرلی یہ آپ کا سیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا کام کرنا ہے لیت سب ہوتا ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں اللہ آپ کو نیکی دے کوئی ایک پروڈکٹ کوئی ایک پروڈکٹ ٹھیک ہے تو آپ اگر دیکھیں گے اچھا یہاں پہ ایک مدے کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہ کل ساہر نے بھی شیئر کی تھی پوسٹ کہ اگر اب آپ سرچ کریں گے کسی پروڈکٹ کو جیسے پہلے صرف ایمازون کے ریزلٹ آتے تھے جیسے یہاں پہ ایمازون کا ریزلٹ آ رہا ہے تو اب ٹک ٹک پہ بھی جو چیز بک رہی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی ادھر گوگل پہ ہی کیونکہ انہوں نے گوگل والوں سے بنا لیے تو اب آپ کو ٹک ٹک کی چیزیں مطلب یہ دیکھو یہ ٹک ٹک شاپ آگیا یہ دیکھو ٹک ٹک شاپ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ یوزرز جو ہیں ٹک ٹک کے کسٹمرز جو بڑھ جائیں گے اب آپ نے ٹک ٹک شاپ پہ یہ سیل ہو رہی ہے موبائل پہ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی سیلز آئیں گی ٹک ٹک شاپ پہ سو بیسیکلی اگر آپ کوئی کسی بھی پروڈک پہ ہنٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے سپلائر آپ کو چاہیے تو وہ سپلائر اگر یو ایس بیسڈ ہے تو آپ کو یو ایس آئی پی پہ ہی گوگل سے نظر آئیں گے ایسی کافی ساری چیزیں ہیں جن میں ہمیں بیریئر فیس کرنا پڑتا ہے اس کے لئے میں وی پی ایس کی ضرورت پڑتی ہے انہی کی مدد سے آپ پی پال یو ایس کا بنا سکتے ہیں بائی ایزی لی اور اس کو یہیں پہ ہی یوٹیلائز کر سکتے ہیں پی پال آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹک کریٹیویٹی بیٹا پروگرام کے اندر بھی کام آتا ہے فیس بک کے اندر ڈپوزیٹ میتر کے اندر بھی کام آتا ہے سو ایک بہت یوسفل ٹول تھا میں خود بھی یوس کر رہا تھا اچھا اس میں ایک بڑی مدد کی چیزیں جو میں بھول گیا بتانا آپ کو کہ یہ جو ملٹیپل پروفائلز ہیں اگر میں ایجنسی آنر ہوں اور میری ٹیم ریموٹلی کام کر رہی ہے یا آپ دو پارٹنر سے آپ ریموٹلی کام کر رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ پروفائل شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس ایک پروفائل کو ملٹیپل لوگ ایکسس کر سکتے ہیں آپ کسی کو پاسورٹ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو آپ پورٹی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ آئی ڈی ہے یہ پاسورٹ ہے جا کے یہ لاغن کرو آپ کو خود اس کو لاغن کر کے دے دو اور آپ کی ساری ٹیم کا اس چیز کا ایکسس ہوگا اور جو ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے جو بندہ آپ کی ٹیم کا ممبر اسائنڈ ہے جس کو وہ اکاؤنٹ ٹک ٹوک کا ایمازون کا ایکس وائزی وہ اس پہ ایزی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ شیئرنگ پہ جائیں گے تو آپ ایمیل پہ لیٹ سپس میں اپنی ایمیل لگاتا ہوں کین رن کین ایجٹ فل ایکسس میں فل ایکسس کے ساتھ شیئر کر دیتا ٹھیک ہے آہ ایمیل کوئی اور ایمیل بتاؤ رافی وگڑ ڈبل ڈیرو ایٹ ڈیمیل ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں اگر اس کے ساتھ یہ شیئر کر دے ہوں اس کو پہلے ریجسٹر ہونا پڑے گا آپ کے ٹیم میمبر کو پہلے آپ نیزر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ یہی پروفائل شیئر کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر ساری چیزیں اپنی کھولی ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو میں اپنی بینک کا آگاؤنڈ کا ایکسس ڈاریکٹ نہ دوں تو اس میں آپ بڑا ایزی لی چیزوں کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے وہ رن کرے گا اپنا کام کرے گا بیک آپ کے پاس آ جائے گا تو بڑا ایزی رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ایک ٹول میں ہمیں مل رہی ہیں ویسے اس جب تک گو لوگن کا مجھے پتہ نہیں تھا تو ہم وی پی ایس الگ لیتے تھے اس کے لیے ہم ریموٹ بیس کام کرنا ہے تو اینی ڈیسک اور یہ الگ یوز کرتے تھے وغیرہ وغیرہ ہمیں کافی ساری چیزوں میں لیکن یہ آل ان ون سالیوشن ہے تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ اگر آپ کی بھی نیڈ اینی سب میں سے کوئی ایک ہے تو آپ بھی اس کو ضرور یوز کریں ٹرائٹ آؤٹ سری اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں فری ٹرائلس کا آویلیبل ہیں ٹیسٹ ان ٹرائے کریں ضرور سائن اپ کرتے ہوئے میرا جو کوڈ ہے وہ کیوپون کوڈ میرا جو ہے وہ شاہد اقبال سمو یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو فورٹی پرسنٹ آف ملے گا یہی گو لوگن کا جو سبسکرپشن ہے وہ آپ کو فورٹی پرسنٹ آف ملے گا ایدھر آپ ایک مہینے کے لیے پرچیس کر رہے ہیں یا اینیویل ایک سال کے لیے پرچیس کر رہے ہیں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک بھی مل جائے گی میرا کوڈ بھی نظر آ جائے گا کیوپون کوڈ بھی نظر آ جائے گا تو آپ اب بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں